کس نے ایک سوال کیا انٹرنیٹ کے ذریعے لاتور سے مرنے والے کو قرآن بخشنا کیا بخشا جا سکتا ہے تو دیکھئے مرنے والے کو کچھ عبادتیں بدنی ٹرانسفر ہو سکتی ہے دی جا سکتی ہے حصال کی جا سکتی ہے جیسے کہ آپ مال خرچ کریں اس کے لئے ملیں گا انشاءاللہ اسی طرح اس کے لئے دعا مغفرت کریں انشاءاللہ اسی طرح اس کا حج ہو تو کر لیجئے اس کا عمرہ ہو تو کر لیجئے اس کے نظر لوزے باقی ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر قرآن کے تعلق سے کبھی نہیں آتا قرآن حدیث میں کہ یہ ٹرانسفر ہو سکتی یہ عبادتیں عصال ہو سکتی ہیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت جو ہو سکتی تھی بتا دی اور کر کے بتائی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد یا صحابہ سے کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد تم قرآن پڑھوائے کر اپنے بچوں سے صحابہ نے کبھی اپنے بچوں کو وسیعت نہیں کی تابع نہیں نہیں کی تابع نہیں نہیں کی تو یاد رکھے جو عمل صحابہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ ثابت نہیں وہ کبھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا قرآن کو ایسا عصال کرانا سنت سے ثابت نہیں ہاں کوئی انسان جس کو اس کے ماں باپ نے قرآن سکھایا ہو اب بچے جتنے بار پڑھیں گے ماں باپ کو سواب ملیں گا اس لئے کہ وہ وجہ ہو اس کی علم سکھایا اسے طرح کوئی استاد جس نے بچوں کو قرآن سکھایا ہو وہ بچے جب تک قرآن پڑھیں گے اس کو سواب ملیں گا اس لئے کہ وہ اس کے علم کا ذریعہ بنا لیکن کوئی بھی انسان آئے کہ وہ اتنا پارا اس کو بغج دیا اتنا پارا یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ عبادت ٹرانسفر نہیں ہوتی